رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی آپ سے سنتے ہیں السلام علیکم استاذہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سن چھے حجری میں جب بنی مصطلق کے بعد اور سرائیہ بھیجنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرے کے لئے گئے ہیں اور جنگ نہیں کریں گے جزاکاللہ یہ بیوتیفول یہاں چاہتا ہے خواب میں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنا شوق تھا دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چھے سال ہو گئے تھے سکس یئرز ان کو منع کیا گیا تھا حرم سے بیت اللہ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور خوش خبری اپنے صحابہ کو سنائیں کہ اس طرح میں نے دیکھا خواب میں اور انبیاء کے خواب وحی ہوتی ہے یا سچی خواب ہوتی ہے کس نبی نے بھی اپنے خواب پر عمل کیا کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے حضرت ابراہیم جو آپ کو حکم آیا کریں اسی طرح یعنی خواب جیسے کہ انبیاء کو حکم آگیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تیاری کرتے ہیں صحابہ ساتھ نکلتے ہیں اندھ اعلان بھی کرتے ہیں کہ جس کو نکلنا ہے ہمارے ساتھ عمرہ کے لئے نکلتے ہیں کہ عمرہ کے لئے جنگ کے لئے نہیں عبادت کے لئے نکلے ہیں کوئی وپن نہیں کوئی اسلحہ نہیں زخیرہ بس وہی جو عام انسان کے حفاظت کے لئے ہوتا ہے مقات پر عمرہ کے نیت بانتے ہیں رسول اللہ خود انصحابہ اور اپنے جو قربانی ہیں اس ساتھ لے کر چلتے ہیں جب پہنچتے ہیں ایک حد تک تو بنو خزاہ سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قریش کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ آئے ہیں انہوں نے تو آپ کو منع کرنا ہے اور واقعی دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے وہ اور مور دن 200 سولجر اور پیپل دی آر سٹوپنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاس تو مکہ تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لئے نہیں آئیں دیکھو کہتے ہیں ہم قریش کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ آپ کو منع کرنے کے لئے پھر نماز پڑھتے ہیں صلات الخوف جو صورت النساء میں ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے سے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جب ایک جب ہم پہنچتے ہیں جو حدیبیہ کہا جاتا ہے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں کہتے ہیں اگر آج قریش کوئی بھی معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہو تو میں راضی ہو جاؤں گا I'm ready یعنی اس حد تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم peacefully یہ میسیج پہنچانے کے لئے قریش تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں رسول اللہ کے رسول کو اس کے سواری کو ختم کر دیتے ہیں رسول اللہ کا رسول واپس آجاتا ہے اور کہتا ہے اس طرح ہوا and they are ready to fight ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ یا وہ اجازت دیں آپ کو کہ آپ عمرہ کریں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں اور یہ سارا قصہ آپ کو پتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ بہت کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی ان کے ساتھ وہ راضی نہیں ہوتے اور لیکن کہتے ہیں اگر آپ کو چاہیے عمرہ کرنا ہے تو کر لیں آپ عثمان رضی اللہ عنہ refuse to do this عمرہ کے کیسے میں رسول اللہ باہر ہیں مکہ کے حدود کے باہر اور میں عمرہ آرام سے کر رہا ہوں نو پہلے رسول اللہ کریں گے یہ تربیت صحابہ میں اس کا اثر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہماری تربیت میں بھی جب کھانے کیلئے پیٹتے ہیں پہلے والد صاحب کو کھانا چاہیے اس طرح جو جس کا مقام ہے اس کو پہلے آگے کرنا چاہیے جیسے کہ دادا ہیں نانی ہیں بے شک وہ کھاتے نہیں پرہیز کھانا کھاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ان کو ٹیبل میں بیٹھیں پھر بچے سب بیٹھیں پہلے پڑوں کو پیش کیا جائے دائیں طرف پر دائیں یمین ہوتا ہے تو درائیت پھر باقی لوگ کھانا کھائیں اپنی پلیٹوں میں ڈالیں اور اسی طرح جب گاڑی میں بیٹھیں بڑوں کو پہلے دروازہ کھولا جائے بڑوں کو پہلے آگے کریں گھر میں انتروم بڑوں کو پہلے یہ سب چیزیں ہاں کرتے ہیں الحمدللہ لیکن کچھ لوگ بھول جاتے ہیں تو اگین ہمیں سیرہ تربیت ہماری کرتی ہے سبحان اللہ یا ای رمیمبر جب بھی میرے حضبند آتے تھے سفر سے سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں جاتے تھے سلام کرتے تھے وغیرہ پھر باقی گھر والوں کو دیکھتے تھے احترام ہونا چاہیے بڑوں کا لحاظ ہونا چاہیے اور یہ ہماری دین لیسے منا من لا یوقر کبیر اور رسول اللہ اس کبیر ان کے حیثیت ازا رسول اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان ہوتے لیکن عمر کے لحاظ سے وہ پڑے ہیں اور رسالت اور نبوت کے حیثیت ان کا مقام سب سے پڑا ہے سبحان اللہ تو اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ لیٹ ہو جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں رومرز کھیل جاتی ہیں کہ قتل کا دیا قرائش نے عثمان کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کے نیچے معاہدہ کرتے ہیں اور آیتیں سنتے ہیں موسیقی 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 اللہ تعالی نے آیتیں نازل کیے جہاں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا اور کتنے اللہ تعالی خوش ہوئے اس بات پر مؤمنین جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں رسول اللہ رسول اللہ نے بیعت لی اور کہا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے خون کے بدلے خون ہم لڑنے کے لیے نہیں آئی تھے لیکن یہ لوگوں نے ہمارے رسول کو ختم کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ تو ہم بھی آج یہاں کا بدلہ لے کر نکلیں گے معاہدہ کرو کہ میرے ساتھ دوگے صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی اندعہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ امل بہت بساندائی لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ يبانعونك تحت الشجرہ درخت کنیچے جو معاہدہ وراتہ اللہ تعالی کو بہت بساندائی فعلم ما في قلوبهم فانزل اللہ علیہم فانزل سکینہ علیہم وآثابہم فتحا غریبا سبحاناللہ بے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بھی ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے وہ بھی میرے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں یہ ابھی عہد کیا صحابہ نے اور قریش کو پتا چل گیا یہاں عثمان رضی اللہ عنہ بھی واپس آگے الحمدللہ کوئی جنگ اندھون وغیرہ نہیں بہیا الحمدللہ everything was okay لیکن دیکھیں انسان کے زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں یہ بھی صحابہ جو بالکل ان کی پلان میں نہیں تھا نہ سوچ میں کہ جنگ لڑیں گے لیکن جب رسول اللہ نے کہا کون ہے میرے ساتھ کہ ہم انتقام لیں گے اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم ہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہی ہے کہ ٹیسٹ لینا تھا اللہ تعالیٰ نے اور راضی ہو گئے لقد رضی اللہ عن المؤمنی اگر واقعی تمنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سچائی کو دیکھ کر انشاءاللہ یا تو شہادت آپ کے نصیب میں ہوگی یا تو اس کا اجر انسوا فعالی ماں ماں فی قلوبیهم اللہ تعالیٰ علموں دے ہیں کہ ان کی دلوں میں کتنی سچائی تھی و اثابہ مفتحا قریبا ابھی ایسی حالات ہیں لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کیا فتح تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کو پتا چل گیا کہ اسران انہوں نے معاہدہ کیا سلح کا پہلے انہوں نے جو میسج بھیجا تھا ٹھیک ہے پہلے نہیں راضی تھے اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سلح جاتے ہیں بات کرتے ہیں رسول اللہ سے دیکھتے ہیں کیا آفر کر رہے ہیں اسپسیلی ون آف دم اسے عروہ اتقافی عروہ بن مسعود اتقافی کافی عمر کے تھے انہوں نے کہا دیکھیں مجھے جانے دیں بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں رسول اللہ پر کیا آفر کریں جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور وہاں دیکھتے ہیں ایک عجیب نظارہ ایک احترام اور رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے کیسے ان کے اردگرد صحابہ ہیں اور اگر رسول اللہ بات کرتے ہیں تو ایک سناتہ ہو جاتا ہے خاموشی سے احترام سے سنتے ہیں کوئی نظر نہیں اوپر کرتا اور یہ سب مرد لوگ ہیں اس کو بہت ہی عجیب نظارہ اس کے لیے ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ سے بات کرتا ہے کہ رسول اللہ رسول اللہ تو نہیں کہتا وہ محمد ہی کہتا ہے مسلمان نہیں تھا اور کہ آپ نے جو پہلا میسج کیا تھا صلاح کے لیے اس پر ہم راضی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم بتائیں اور بات کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا رسول اللہ کے داری پر کہ یعنی جیسے کہ ہوتا ہے آپ اس داری کے خاطر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ داری کے خاطر آپ صلاح پر آ جائیں جو پہلے آپ نے میسج بھیجا تھا وہ آگے ہاتھ کہتا ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے پیچھے سے رسول اللہ آتا ہے پورے لوہے میں جنگ کے لباس میں یہ ایک صحابی تو پروٹیکٹ رسول اللہ کھڑا ہے اور کہتا ہے اپنے تیر سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہے رسول اللہ کہتا ہے ہاتھ ہٹاؤ رسول اللہ کے داری سے ہاتھ ہٹاؤ دور رہو رسول اللہ سے اور یہ کہتا ہے عروہ یہ کون ہے رسول اللہ مسکراتے ہیں کہتا ہے یہ مغیرہ ہے آپ کا بتیجہ سول اسلام میں رشدوں کی قدر ہے لیکن اصلی رشدہ اسلام تعقیدہ کا رشدہ ہے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان رسول اللہ کے عزت کے لئے اپنا ہاتھ ہٹا سبحان اللہ وہ جا کر کہتا ہے اپنے قوم کو سولہ پر آجاؤ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے دیکھا وہاں میں نے کسرا قیسر حرقل ہر ایک بڑی بڑی بادشوہ کے پاس گیا ہوں لیکن یہ جو احترام اور تقدیر کہ رسول اللہ اگر ایک سوری تھوک بھی نکالتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اپنی جسم پر مل لیتے ہیں بال بھی گرتا ہے تو وہ فوراں اٹھا لیتے ہیں نظریں نہیں اٹھاتے ہیں تو میرا خیال میں یہ شد لسن تو ہیں جو بھی کہیں گے رسولہ پر آجو اور ان کی شرطیں مان دو پھر کافی آنا جانا ہوتا ہے اپنے ان سوہیل بن عمرو کو بھیجتے ہیں کہ بات کریں انہیں دیکھتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ آتے ہیں سوہیل بن عمرو اند رسول اللہ کے کاتب کون ہوتا ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ کہتے ہیں لکھو آپس میں نیکوشیشن وغیرہ کے بعد جب بات پکی ہو جاتی ہے تو ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے سبحانہ اللہ آج تک وہ پڑھایا جاتا ہے میں دیکھ رہی تھی جب میں نے سیرا کا کورس دیا تھا دیفرنٹ یونیورسٹی میں سے مجھے ملتے تھے کہ یہ اس یونیورسٹی میں سپیشل باہر کی یونیورسٹی میں شکاگو یوکی کینیڈا پتہ نہیں کون کون سے یونیورسٹیوں میں سے دوکیومنٹ ابابو دس اندس پر سیاستی نظارہ علیہ وسلم نے سوچ کر یہ سب کیا اینیہاو یہ پوائنٹس کیا ہیں یا اس کے مزمین کیا ہے السلح کا نمبر ون کہتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل سید ویدونو الرحمن الرحیم جو ہم جانتے ہیں وہ بسمک اللہ صحابہ کو غصہ چڑھتا ہے کہ بھئی تم صلاح کرنے کے لئے بیٹھے ہو ہمارے طریقے سے کرو اور کہتے ہیں اسی طرح لکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ کی دور کی نظر دیکھیں نونی کا باید دکھتو خوی باتنے دکھتو بسمک اللہ وطادو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے لکھو this is what محمد رسول اللہ is saying and he said we don't believe that you are محمد رسول اللہ وطادو یہ ابنا نام صرف لکھو محمد بن عبداللہ اب یعنی صحابہ کو اور قصہ چڑھتا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں یہی لکھا جائے گا محمد رسول اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں اٹھا دو اب دیکھیں صلح کے لیے آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں زد کے لیے نہیں آئے ہیں یہ دور طریقے ہمیں سیکھنا ضروری ہے گھر میں اپنے حسن کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے بہوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور اصلی نیت سے دور نہیں ہٹھو اصلی نیت کیا تھی کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے اب جنگ ختم ہو جائے جو اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں ایک ہمیں صلح صفائی ہو جائے ہم بھی ارام سے اپنا کام کریں رسول اللہ دعویہ تبلیغ یہ بھی ہم سے دور ہو جائیں کیونکہ دوز بڑے دشمن تھے قرائش جس کے لیے رسول اللہ سوچ رہے تھے ان کو we have to stop them somewhere اند خیبر یہودیوں کا وہ بھی دیکھا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد کے لیے نہیں آئے ان کا دور کا سوچ تھی it doesn't matter یہ چھوٹی سی باتیں چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے you are changing the title of our نبی no this is not right لیکن رسول اللہ درگزر کر دیا قید اٹھا دو علی رضی اللہ عنہ he refused رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں لکھا ہو رہا ہے علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا یہاں رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا محمد بن عبداللہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے عمرہ نہیں کریں گے یہ تو سن کر بالکل ان کے غزب کا انتہانہ رہا مسلمان کہ کیا رسول اللہ we are ان حق ہمارا حق ہے کہ ہم جانے اور عمرہ کریں ہم نے احرام باندے ہوں نہیں ہیں کیسے ہم واپس چل جائیں رسول اللہ نے کہاں کوئی بات نہیں اس سال عمرہ نہیں کریں گے نیکس عمرہ کے لئے اجازت دی جائے گی مسلمان نے دیکھیں بے چک ان کو مناسب نہیں لگ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا عمر رضی اللہ ان اپنی تلوار نکال کر جو بند تلواروں کو کہاں ہوا تھا اس کیس میں رہیں کہ کیا میں اڑا دوں کیا کروں اس کیسے ہم حق پر ہیں اور کیوں جھکتے ہیں ان کے سامنے رسول اللہ نے کہا واپس جائیں گے ہمیں سال اگلے سال آئیں گے سلح کی یہ شرط ہے نمبر دو دس سال تک واپس میں کوئی جنگ نہیں رہے قریش تو بیزار ہو گئی تھی قریش کے حالات خراب ہو گئی تجارتی طور پر مالی طور پر جنگ پوز انہول رہے بعد میں دیکھا جائے گا ایک اور بھی شکل اگر کوئی مدینہ سے یعنی اسلام کا ڈائرے سے نکل جاتا ہے پلٹ جاتا کافر ہو جاتا تو اس کو اجازت دی جائے کہ مکہ آ جائے لیکن مکہ میں سے جو نکلے گا جو مدینہ نہیں اس کو روکا جائے گا سبحان اللہ یہ ابھی لکھ رہے تھے ایک انسان آیا بھاگتا ہوا اس کے ہاتھوں میں زنجیری ہیں اس کے پاؤں میں روتا ہوا رسول اللہ مجھے ساتھ لے جائے رسول اللہ یہ اجندل سحیل بن عمرو جو لکھ رہے تھے نا ان کے بیٹے تھے سحیل مشرق ان کے بیٹے مسلمہ کہ رسول اللہ دیکھنی بیتیو اب اجندل سبر کرو سبر کرو لکھ لیا ہے ہم نے لیکنہ چینج دیس اپنی بات جو ہوں سے نکل گئی یہ معاہد لکھا گیا ہے اس کو کیسے ہم چینج کریں اتنا مجھے روت نہ آتا ہے جب بھی یہ میں قصہ سنتی ہوں کہ سبر سبر اب لکھ لیا ہے اور اجندل رو رہا ہے کہ مجھے واپس کریں گے رسول اللہ میں مجھے واپس کریں گے مشرقین کے پاس بھیجیں دوبارہ اللہ جانے یہ کیا کریں گے جب مسلمان تھوڑے سے مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہی کافوں کے دیے یا رسول اللہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں سبر کرو ابو جاندل اب ہمارا معاہدہ لکھا کیا ہے یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے اور اجازت دیتے ہیں کہ صرف تین دن تک یہاں رہ سکتے ہیں اس کے بعد نکلنا ہوگا only three days یہ سب باتیں لکھی جاتی ہیں وہ خوش خوش مشکین واپس جاتے ہیں کہ ہماری تو وکٹری ہو گئے ہماری نصرت ہو گئی اب عمر رضی اللہ جا کر ابو بکر سے بات کرتے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے علیہ السلام نحن والا حق ہم حق پر ہیں یہ نبی ہے نا کہتے ہیں ہاں عمر ہاں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم نصرت کیلئے وعدے کیے ہیں کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا تو کہتے ہیں کیوں ہم جھکتے ہیں ان کے سامنے کہتے ہیں کوئی بات نہیں رسول اللہ نے کہا we have to follow رسول اللہ we cannot do anything انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ہم تواف کریں گے خواب بکر رضی اللہ دیکھیں یہ حکیم انسان کتنا ضروری ہے انہوں نے کہا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا رسول اللہ نے کہ اسی سال میں نہ ان کو خواب میں آئے تھی کہ اسی سال میں خواب میں دیکھا لیکن کوئی تاریخ نہیں تھی اس کے لئے تو جیسے رسول اللہ نے کہا next year ہم آئیں گے اتنی افسردگی کے حالت میں اتنے غم میں لیکن آگے سے کچھ نہیں بولے چلے جاتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں اپنی قربانیں زبا کر دو کیا کوئی عمرہ تو نہیں ہے نا تو کیا کریں گے واپس ان قربانیوں کو تو نہیں دیکھا جا سکتے زبا کر دو and اپنے بال کار دو احرام کھولنا ہے کوئی بھی نہیں کرتا تین بار رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ ام سلمہ سے بات کرتے ہیں کہ ام سلمہ میں نے کہا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں مار رہا یہاں بھی ایک اکل مند خاتم جو کہتے ہیں اسلام کوئی قدر نہیں دیتا عورت کو رسول اللہ یا آگر اپنے زہجہ سے بات کریں انہوں نے کہا ہے نراز نہیں ہوں رسول اللہ یہاں کے صحابہ ہیں ان سے خواہ نہیں ہوں ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں ان کا دمنا تھا یہ تو اہد مکہ ہے نا یہ تو ان کے خون میں ان کے رنگوں میں قعب شریف اند حرم شریف تو ایسے کریں رسول اللہ آپ کر لیں نا آپ اپنی قربانییں زبا کر لیں بال بھی کارٹ دیں احرام کھولیں وہ آپ کو فولو کریں گے ہم شور پاکتا ہے ہم ہیں تو فوراں ہم اپنے ہزبن کے ساتھ لیں ہاں ہاں یہ کیوں کیا کیسے ہوا نہیں آپ کی زدہ پیدرام ایک آگ اٹھا دیتے بنا لیتے ہیں بڑا اقتصا بنا لیتے ہیں اکل مند خواتین اکل مند ہوتی ہے جب اپنی اکل استعمال کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ گھر کا سکون ان کے ہاتھ میں فیملی کا سکون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر بھائی نے کچھ کہہ دیا یہ نہیں کہ تمہارے بھائی نے یہ کہا اور تمہارے بہابی نے کہا کوئی عذر پیش کر دو ایک فتنہ مونے والا ختم کر دو گھر میں جس کو خوشی ہوگی فتنہ ہوگا شیطان کو ہی نا رشتے توڑے جاتے ہیں فیملی بھی کر جاتی ہے عورتوں کے باتوں کے پیچھے لگ کر اند یہاں مسلمان حکمت سے بات کی رسول اللہ نے ایسے ہی کیا صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ایسے کیا وہ بھی تیار ہو گئے انہوں نے بھی اپنی قربانی اپنے بار اپنا احرام اور اپنے بھی تیار کی بہت غمقین حالت میں اپنے بھی سفر شروع رسول صل اللہ علیہ وسلم بر ایتے نازلو دیہن اپنے سحابہ کسناتے ہیں سورة الفتح کی ایتے بسم اللہ الرحمن الرحیب انہ فتح نالک فتح مبین لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر لیغفر ویتن نعمتہ وعليک ویهدیك صراطا مستقیما وینصر وینصر اللہ نصر عزیزا وینصر وینصر لیغفر محسنر لیغفر موسیقی 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 سلح و دیبیہ کی نتائج کیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی برکت کی زندگی اللہ تعالی امن و امن و سلامت اند اسلام کی زندگی رہی انشاءاللہ نیکس تائم بھی اتنی اللہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکم